اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے ذکرِ الٰہی کی حقیقت ذکرِ الٰہی کی حقیقت کیا ہے ظہر کے زبان سے قلب سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن اصل اس کی حقیقت کیا ہے اور اصل یہی ہے کہ ذکرِ الٰہی تمام عبادات کی روح ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تمام عبادات کی روح جو اللہ کا ذکر ہے اگر یہ روح بدن میں نہ ہو تو ایک لاشا ہے اسی طریقے سے عبادت میں اگر اللہ کا دھیان اور اللہ کی یاد اور ذکر نہیں ہے تو اس عبادت کی بھی اللہ کیاں کوئی حقیقت نہیں ہے اسے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کا جا بجاہ ارشاد یہی ہے کہ کسر سے اللہ کو ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فلا پا جاؤ اور خود سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تمام صدقات خیرات جہاد اور مجاہدات سے سب سے افضل ترین اگر کوئی عبادت ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کی یاد اور ذکر میں لگنا جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے ایسا ہے کہ جیسے یہ ذاکر اللہ کیا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کیاں وہ مردہ ہے تو گوئے کہ ایک طرح کی حیات ہے یہ ذکر اور پوری کائنات کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے اگر اللہ کی یاد اور اللہ کا دھیان جو اس کائنات میں جاری ساری رہتا ہے تو یہ کائنات زندہ رہتی ہے اور زندہ جب رہتی ہے تو زندگی کے حکام جاری ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش برستی رہتی ہے لیکن جب اللہ کا ذکر نہیں رہ گا تو یہ کائنات مردہ ہو جائے گی اور مردہ کی اللہ کیاں کوئی حقیقت نہیں رہے گی تو گوئے کہ اللہ تعالیٰ قیام دبرپہ کر دیں گے اس لئے حدیث میں آتا ہے اللہ اللہ کے روح زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا گوئے کہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا تو گوئے کہ کائنات زندہ ہے اور اللہ اس کو زندہ رکھیں گے اور قیامت برپانی کریں گے لیکن جب اللہ کا ذکر کرنے والا ایک بھی شخص نہ رہا تو گوئے کہ کائنات مردہ ہے تو مردہ کو فنا کرنا ہے گوئے کہ اب میدان حشر قائم ہو جائے گا اور وہاں انسان اپنے کیے کا جواب دے ہوگا اللہ کے ذکر کی جانتا ہے کہ حقیقت کا تعلق ہے اللہ کے ذکر کے تین ذریعے ہیں اور ایک اس کی اصل مقصود چیز ہے پہلا ذریعہ اللہ کے ذکر کا زبان ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے لہذا تمام جب اپنے کلاموں کو روک دیتا ہے اور اپنے ذبان کو اللہ کے ذکر مشغول کر دیتا ہے اور دوسرا ذریعہ قلب ہے کہ قلب سے اللہ کا ذکر کرتا ہے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی آواز نکلتی ہے گوئے کہ انسان موہ کی زبان سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اور دل کی زبان سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر دل سے ہو رہا ہے اور تیسرا ذریعہ یہ کہ دل کے اندر جو ہے یہ ذکر پیوست ہو جائے بیٹھ جائے اس طرح کہ جیسے کہ سیکنڈ صورت میں دل کو ذکر کا عادی بنانا مشکل تھا اب اس کو چھڑانا مشکل ہو جائے جیسے بچے کو شروع میں دودھ کا عادی بنانا مشکل ہوتا ہے بچہ پہچانتا نہیں ہے لیکن جب عادی ہو جاتا تو اب چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے تو یہی حالت ہوتی ہے یہ تیسری صورت میں کہ دل کے اندر یہ ذکر پیوست ایسا ہو جائے کہ اگر یہ چھڑانا بھی چاہے تو دل پھر بھی اللہ 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 کرے اپنے مالک کو یاد کرتا ہو تو یہ تیسری صورت ہے یہ تین ذریعہ ہیں کہ زبان سے ذکر ہے قلب سے ذکر ہے پھر قلب کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر جا کر بیٹھ گیا ہے اب اس کو اکھارنا مشکل اور چوتھی جو چیز ہے جو اصل مقصود ہے اور وہ یہ ہے کہ ذکر کا کوئی احساس نہ رہے نہ زبان سے ذکر رہے نہ قلب سے ذکر رہے نہ قلب کے اندر ذکر رہے بلکہ قلب کے اندر مذکور آ جائے یعنی خود اللہ ہی آ جائے یعنی حالانکہ ابھی سے اللہ کا نام پکار رہے تھے اور دل میں اللہ کا نام تھا بھی اب اللہ کا نام نہ رہا بلکہ کیا ہو خود اللہ ہی دل میں آ کے بیٹھ گیا کہا ہے کہ اللہ کی ذات دل میں اتر آئی اور جب خود مذکور دل کے اندر اتر آیا تو پھر تو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں تو نگاہ چکائی تو اپنے مذکور کو دیکھ لیا اس لئے کہتے ہیں نا کہ دل میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی تو پھر وہ مقام آ جاتا ہے اس کو استغراق کا مقام کہتے ہیں انسان بس اب اللہ تبارک و تعالی کی دیدار کے اندر مستقل رکھ رہتا ہے بزریک سر جکا کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے لیکن اپنے قلب کی دنیا میں دنیا بنانے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتر آتی ہے تو بس اس کا مطلب یہ وہ اصل مقصود تھا کہ اصل میں مذکور لانا مقصود تھا تو ذکر جو ایک ذریعہ تھا اصل اللہ کی ذات تھی کہ انسان ذکر کر رہا ہے کر رہا ہے مقصود کیا جیسے دنیا میں کہ چیز حاصل کرنا چاہے تو اس کا بڑا ذکر کرتا ہے یار مجھے گاڑی خرید نہیں یار مجھے گاڑی خرید نہیں یار دیکھو کہاں سستی ملے گی تو انسان ہر وقت اسی بارے میں ریسرچ کرتا ہے کیونکہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن جب وہ حاصل کر لیتا ہے پھر اس کا ذکر نہیں کرتا اس سے بینیفیڈ لیتا ہے ایسی گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے کبھی زبان سے کبھی دل سے کبھی دل میں بٹھاتا ہے کبھی اس کا دل سے نارے لگاتا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کو مل جاتی ہے تو اب یہ ہے اپنے دل کی آنکھ سے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنے کا لطف فٹھاتا ہے یہ وہ حقیقت ہے یہ فنائیت کا مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ اگریا کہ اپنے آپ کو سے اللہ تبارک و تعالی کے نام و ذات میں ایسا فنائیت کر لیا کہ اس میں مستغرق ہے اب اس کو دنیا اور دنیا کے ادائیں بائیں سے کوئی مطلب نہیں ہے اب یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایسا ذاکر بن گیا کہ وہ اپنے زبان حال سے ہی خدا کی ذات کا گوہے کے دیدار کر رہا ہے یہ وہ حقیقت ذکر کی کہ ذکر سے مخصود اصل میں مذکور ہے اس مذکور کو انسان حاصل کرتا ہے تو حضرت یہ آج کا کمزور انسان بھی حاصل کر سکتا ہے اللہ کی ذات کو اپنے دل میں اچھا سوال کیا اس لئے تو اللہ نے ہماری کمزوری کا خیال کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میں شاہ رکھ کے قریب تو آگیا ہوں قرآن نے کہا کہ میں تمہاری شاہ رکھ سے بھی زیادہ قریب ہوں تو اتنی بڑی زیادہ یہاں تک تو آگئی ہے یہاں سے یہاں لانا ہے تو تھوڑا سا فاصلہ ہے زیادہ نہیں اب ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں دل یہاں ہے تو ٹھیک ہے یہاں سے یہاں سیدھا اب لیکن روانی تو اپنے لطیفہ قلب یہ اٹھے پستان سے دو انگل نیچے ہوتا ہے یہ لطیفہ قلب تو یہاں سے یہاں تک کدھنا فاصلہ ہے اتنا سا کام کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمتوں والی ذات وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے تو بالکل عام آدمی کر سکتا ہے بددھیان چاہیے اس کو کہ جب وہ تصور اپنے دل پر ڈالے اور دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں آئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ